مجھے اور آپ کو ماں اور باپ ہونے کے ناتے پہلی تعلیم پہلی نصیحہ جو اس واقعے سے ملتی ہے لخمان علیہ السلام کے لخمان حکیم کے وہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کے تعلیم دے اور شرک کی قباہت سے ان کو آغا کریں کہ میرے بیٹے اے میرے بیٹی شرک مت کرنا اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَظِيمُ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ پہ کرتا ہے اللہ کی ذات کے تعلق سے کرتا ہے اب بہرحال میں سمجھتا ہوں شرک کی قباہت کیا بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہی ہاں لیکن آپ کو بچے کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے ہم لوگ جانتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ بچوں کا ایکسپلین کریں گے بچہ پوچھیں گا اے میرے والید یہ شرک کیا ہوتا ہے اسوسییشن کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے تو آپ کو سمجھانا پڑھیں گا اللہ ایک ہے وہ وننس اس کی اس کا ایک ہونا سمجھانا پڑھیں گا اور شرک کا مانا اس کو سمجھانا پڑھیں گا پارٹنر ایسوسیٹس نہیں کرنا بیٹے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے نہ عبادت میں نہ اس کے نام اور صفت میں اور نہ ہی اس کے رب ہونے میں نہ ہی دعاوں کے معاملے میں نہ ہی مشکل کشائی کے معاملے میں نہ ہی حاجت روائی کے معاملے میں جو کس تم کو مانگنا ہے میرے بچے اللہ سے یہ مانگنا اس تعلق سے بڑی پیاری پیاری نصیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیتی